بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فلسطینی مجاہدہ لیلا خالد جس کی تمام دنیا عاشق ہو گئی تھی جو فلسطین کے ایک سکون ٹیچر تھی بم آگر گرنے سے معصوم بچوں کو تڑپتے مرتے دیکھ کر اس نے مجاہدہ بننے کا عظم کیا اور پھر ایک ایسی تاریخی گوریلہ جنگ لکھ دی جو صدیوں کوئی نہیں لکھ سکے گا تیارہ کو اقوا کرنے والی ہاتون جس کی شجاعت اور بادری کو دنیا نے حیرت و استجاب سے دیکھا بلگہ سراحہ بھی کیا ہالی ووڈ کیا بالی وڈ اس کے شیدہ ہو گئے سب نے فلموں کی آفر دی ہندوستان کے مشہور شومین راج کپور جیسے اور آئی ایس جوہر جیسے کئی فلم میکرز لیلا کو لے کر فلم بنانے کی خواہش منتے لیکن اس جیالی مجاہدہ کو بس ایک دنتی فلسطین ازاد ہو دوستو اس کی دیدہ وری کی انتہا یہ دی کہ وہ جہاز کو اقوا کر کے اسرائیل لے جاتی ہے گولڈ مائر کے موشہ دایان کے حواس پاکتہ کرانے والی لیلا خالد قصے ہم نہیں پڑھتے جو ایک بار گریفتار بھی ہوئی لندن بیجی گئی جب رات کے اندیرے میں اسے کمبل ڈال کر پولیس لے جا رہی تھی کسی نے پہچان لیا تو تن سے پولیس سے کہا جورجٹ جیسی نازک لڑکی کو ایسی زنجیروں میں جگڑ کر کہاں لے کے جا رہے ہو تو جواب تھا اگر اسے کول دیا تو لندن جل جائے گا الناصر کی موت پر گبرا کر لیلا کو ایک میدان میں پینک کر گئے تھے لیلا یاسر عرفات کی تنظیم کی رکن نہیں تھی بلکہ ایک یہودی کی بنائی تنظیم کی رکن تھی جو مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف خود صف آرا ہوا تھا اس تنظیم کی بہت سی لڑکیوں نے اس گوریلہ جنگ میں زبردست مار کے سر کیے تھے دوستو آج کی اس ویڈیو ہم لیلا خالد کے بارے میں جانیں گے کہ لیلا خالد آج کل کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے فلسطینی مجاہدہ اور غازیاں لیلا خالد کے عمر چورتر سال ہے وہ اپنے شوہر ڈاکٹر فیاز راشد حلال اور دو بیٹو بدر اور بشار کے ہمراہ اردن کے دار الحکومت اوان میں رہتی ہے بڑاپے میں بھی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آئینی جدو جہد پر یقین رکھتی ہے اب بھی اسرائیل کی بربادی اور فلسطینیوں کو ان کے وطن کی واپسی کے لیے قانون کے دائرے میں اپنا مندن اور تن قربان کرنے کے لیے پرعظم ہے مگر جب وہ مشہور ہوئی مخصوص نقاہ اور ایکے فورٹی سیونڈ ریفل کے ساتھ ان کی تصویر دنیا بر کے اخبارات اور ٹیلیویشن چینلوں کی زینت بنی اس وقت اس کی عمر پچیس سال تھی وہ پہلی مسلمان خاتون ہے جس نے فلسطینی قوس کے لیے جہاز کو آوا کیا پچیس سال کی عمر میں اس نے فلسطین کی ازادی کے لیے پہلا جہاز آوا کیا اور اسلامی دنیا کی ہیروین بن گئی ایک سال کے اندر اس نے دوسر جہاز آوا کیا اور چبیس دن قید کاٹنے کے بعد تیسر جہاز اس کے ساتھیوں نے آوا کیا اور مسافروں کی رہائی کے لیے لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا چنانچہ ایک ماہ بھی قید میں نہیں ہوا تاکہ اس کو رہائی مل گئی اچھ امریکہ کے خلاف ایسی مجاہد پیدا ہوتا تو ڈاکٹر آفیہ صدیقی امریکی قید میں ہرگز نہ ہوتی آج بھی لوگ کو نقاب پوش گوریلا لڑکی لیلا خالد کی تصویر اچھی طرح یاد ہوگی اس دن کی دائیں ہاتھ میں رائیفل اور بائے ہاتھ میں بم ہوتا تھا جہاز کے اندر کسی کو حمد نہیں ہوتی تھی کہ لیلا خالد کو قابل کرے یا ان کی زنانہ وجاہت میں پوشیدہ مردانی کا مقابلہ کر سکے لیلا خالد کی کہانی دلچسپی ہے اور عجیب بھی دلچسپ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کی پہلی خاتون ہائیچیکر کے طور پر سامنے آئی اور چھا گئی عجیب اس لیے کہ وہ معروف معنوں میں کسی مسلمان عالم مرشد یا پیر یا استاذ سے متاثر نہیں تھی بلکہ اس کا لیڈر جارڈ سباش ایک لیبرل اور سیکلر عیسائی فلسطینی تھا امریکی یونیورسٹی بیروت میں تعلیم کے دوران جارڈ جارڈ ہیباش کی تنظیم سے متاثر ہو گئی پی ایف ایل پی یعنی پاپولر فرنٹ فور دی لیبریشن آف پلسٹائن جارڈ ہیباش نے یہودی بستیوں کے خلاف انیس سو چالیس میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے اپنی زندگی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جدو جہد کے لیے وقف کر دی ابو نیدال اور یاسر عرفات بھی جارڈ ہیباش سے متاثر تھے اور پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے جبکہ یاسر عرفات انجینئر تھے لیلہ خالد نے تاریخ فلسفہ اور عمرانیات کی تانیم حاصل گی تھی ان کی کہانی خلیل جبران کی کہانی سے ملدو جلتی ہے لیلہ خالد فلسطین کے قدیم شہر الحیفہ میں انیس سو چوالیس میں پیدا ہوئی چار سال کی عمر میں تیرہ اپریل انیس سو اٹھالیس کو ان کی ماں نے فلسطینیوں کے ساتھ ہجرت کی اور لبنان کے مہاجر قیم میں پہنچی جبکہ باپ فلسطین میں رہ گیا مائی پیپل ویل لائف میں انہوں نے اپنی خودنوشت سوانہ عمری نے اپنی کہانی لکھی یہ دل کو دہلا دینے والی کہانی ہے یہ کتاب انیس سو تریتر میں شائع ہوئی جبکہ لیلہ خالد کی زندگی پر فلم دو ہزار پانچ میں بنی اس فلم کا نام لیلہ خالد ہائیچیکر ہے اور اسے ایمسٹرڈیم کی فلمی میلے میں بڑی پذیرائے ملی فلم کے ڈائریکٹر لینا مقبول بھی پلسطینی ہے لیلہ خالد نے پہلا جہاز 29 اکتوبر 1979 کو اغوا کیا یہ جہاز اٹلی کے شہر روم سے تلبیب جا رہا تھا اٹلہ یہ تھی کہ اسرائیلی وزیراعظم آئیزیک روبن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہے جہاز ایشے کی فضائی حدود میں داہل ہوتے ہی ایک نقاب پوش ہاتون نے جہاز کا کنٹول اپنے ہاتھ میں لے لیا اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر حیفہ کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دو دمشق جانے سے پہلے میں اپنی جائے پہ دائش وطن معلوف حیفہ کو دیکھنا چاہتی ہوں خاتون اور اس کے ساتھی بموں سے مسلطے پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی جہاز کو دمشق میں اتار لیا گیا مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی ازادی کا مطالبہ کیا گیا پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر سہونی مظالم کی طرف مبزول ہوئی مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی چکروں کے بحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا دنیا بر کی ٹیلی ویشنز چینلوں اور اخبارات نے لیلہ خالد کے انٹرویو نشر اور شائع کیے اور اسی طرح لیلہ خالد عالم اسلام کی آنکہ تارہ بن گئی اس کی تصویروں کو اتنی شورت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی دوسر جہاز انہوں نے ایک سال بعد 6 ستمبر 1970 کو اقواہ کیا یہ بھی بوئنگ جہاز تھا جو ایمسٹرڈرم سے نیو یورک جا رہا تھا لیلہ خالد نے یورپ کی حدود میں ہی جہاز کو اقواہ کیا اور پائلٹ کو باداد جانے کا حکم دیا یہاں ان کے ایک ساتھی پیٹرک اور گیلو سے غلطی ہوئی ان کے ہاتھ تو ایک مسافر ہلاک ہوا جوابی کاروائی میں پیٹرک مارا گیا مگر لیلہ خالد نے حمد نہیں ہاری جہاز کا روح لندن کی طرف مور دیا گیا ہیترو ائرپورٹ پر لیلہ خالد کو گریفتار کیا گیا اس خبر نے دنیا اسلام میں خلچل مچا دی فلسطینیوں کو شدید صدمہ ہوا ایک مہینہ بھی نہیں گزراتا کہ فلسطینی جانبازوں نے ایک اور تیارہ اقواہ کیا اس پر لیلہ خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا یوں لیلہ خالد کو قید سے رہائی ملی اپنی اسوانہ عمری میں لیلہ خالد نے تشدد کے راستے کو کسی بھی تنظیم کے لیے زہر قاتل قرار دیا ہے انہوں نے نازی جرمنی کی مثال دی ہے ہٹلر نے یہودیوں پر تشدد کیا مگر اس کے نتیجے میں سہونیت مزید مضبوط ہوئی فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم ہٹلر کے ظلم کا رد عمل ہے اگرچہ لیلہ خالد کو حسن نصرولہ اور شیخ یاسین شہید کی طرح نظریاتی جہادی کے درجہ نہیں دیا جا سکتا پھر بھی وہ سامراجی طاقتوں کے خلاف فلسطینیوں کی لبرل اور سیکلر جدو جہد کا اہم کردار رہی ہے دوستو تاریخ میں لیلہ خالد کے عظم جذبے اور ولولے کے ساتھ اس کی حمد اور جرد کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آج بھی یورپ کے اقوام پر اس کے نام کا روح حاوی ہے 2017 میں سرے تر سالہ لیلہ خالد کو اینسٹرڈرم کی ہوائی اڈے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا کیونکہ سہونی دنیا آج بھی لیلہ خالد کے نام سے ڈرتی ہے دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا احتدام ہوتا ہے مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے